بسم اللہ الرحمن الرحیم اچانک شور سے میری آنکھ کھلی باہر سے دادی کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی دادی کس کے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہیں وہ تو بہت آہستہ آہستہ بولتی ہیں تو پھر آج کیا ہوا ہے جو دادی یوں اتنا چلا کر بول رہی ہیں میں حیرت سے بیٹھی سوچ رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنے آگے کی طرف ٹٹولتی ہوئی باہر نکل آئی میں نے باہر نکلتے ہی دادی کو آواز دی دادی کیا ہوا ہے آپ ایسے کیوں چلا رہی ہیں میں نے پریشانی سے پوچھا تو دادی ایک دم جھپ کر گئی اور پھر کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا تو مندر جاؤ میں ابھی آتی ہوں لیکن میری تسلی نہیں ہوئی میں نے دادی سے پوچھا دادی کون آیا ہے اور آپ کس کے اوپر اتنا غصہ کر رہی ہیں بتائیں تو سہی میں دو قدم آگے ہوئی تو اچانک میرے قریب کوئی آیا اور اس نے مجھے بڑھ کر تھام لیا اور کہنے لگا میری بچی میں کب سے تجھ سے ملنے کے لیے بے قرار تھا اور آج اتنے سالوں پا تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے کیسی ہے تو یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے میں نے کہا کون آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگا بیٹا مناحل بچے میں تیرا مامو ہوں اس نے اتنی محبت سے کہا کہ میں حیران رہ گئی اور میں نے زیرے لب دھورایا مامو مامو کہاں سے آئے ہیں اب آپ میں نے نفرت سے اس سے پوچھا تو وہ الٹا رونے لگے اور کہنے لگے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تیری دادی نے تجھے ہم سے جدا رکھا ہے میں کب سے تجھ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تجھ سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور اب آج یہاں پر چلایا اور دل میں ٹھان لی تھی کہ تجھ سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا اور دیکھ میری مراد کیسے پوری ہو گئی مامو نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا جبکہ میں تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی اور یہی بات میں نے ان سے کہہ بھی دی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں مجھے آپ سے کوئی رشتہ تعلق نہیں رکھنا اور نہ ہی مجھے آپ سے ملنا ہے میں نے نفرت سے مامو کو اپنے سے پیچھے ہٹایا اور دادی کی طرف بڑھنے لگی دادی نے جھٹ آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا اور اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر مامو کو مخاطب کر کے کہنے لگی سن لیا ہے تم نے بچی تجھ سے نہیں ملنا چاہتی اور اب تو بھی یہاں سے نکل جا اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخمت کرنا دادی نے مامو کو نفرت سے کہا اور انگلی کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھا دیا جبکہ مامو ان ٹھٹائی سے وہیں جمع رہے اور کہنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو میں چلا جاتا ہوں لیکن میں پھر لوٹ کراؤں گا اور میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یہ بات یاد رکھنا دادی کو دھمکاتے ہوئے مامو وہاں سے چلے گئے اور میں دادی کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کرونے لگی مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا یہ میرے خونی رشتے تھے جنہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی لیکن ان کے دلوں کا لالچ ان کو کسی طور چین نہیں لینے دے رہا تھا دادی کے ساتھ سسک سسک کرو رہی تھی اور پھر اسی طرح آ کر دادی کی چار پائی پر بیٹھ گئی اور دادی سے کہا دادی میری آزمائش کب ختم ہوگی کب مجھے سکون آئے گا اب تو میں نے اپنی آنکھیں بھی کھو دی ہیں لیکن پھر بھی میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے میں نے روتے ہوئے دادی سے کہا تو دادی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور محبت سے تھپ تھپاتی رہی اور سمجھاتی رہی میرا نام مناہر ہے دادی ساری حویلی میں صرف میں اور دادی اور چند ملازم رہتے ہیں جو دادی کے پاس کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں دادا کا انتقال تو کافی عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں تھا اور میرے اببا پیسی لا پتا تھے ان کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں دراصل امی اور اببو کی شادی بڑوں کے فیصلوں کا نتیجہ تھی دادی نے اپنے بھائی کے گھر میرے اببو کی شادی کی تھی یوں امی اس گھر میں بیعہ کر تو آ گئی لیکن ان دونوں کی ایک دن بھی نہ بنی دونوں ایک دوسری کیلئے نامناسب تھے ان دونوں کے درمیان طبیعت تعلیم اور طبقاتی فرق تھا دادی کے بھائی کوئی اتنے اچھے اور معاشی طور پر مستحکم نہیں تھے جبکہ دادی کا خاندان تو معاشی طور پر بھی مستحکم تھا اور پورے گاؤں میں ان کی خوب دھاک تھی وہاں پر گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی تھی جبکہ میرے اببو انہیں اپنی جڑیں عزیز تھی اور یہاں سے نہیں نکلنا چاہتے تھے امی نے بہت کوشش کی کہ اببو ان کے ساتھ شہر جا کر رہی لیکن اببو نے ان کی ایک نہیں مانی اور یہی پر رہنے کو ترجیح دی یوں معاملہ بڑوں تک گیا بڑوں کا بھی یہی خیال تھا کہ انہیں اپنے گھر میں اس حویلی میں ہی رہنا چاہیے لیکن امی کو اب زد ہو چکی تھی اور روٹ کے میں کے جا کر بیٹھ گئی ان کا خیال تھا کہ شاید ان کے روٹنے سے حالات بدل جائیں گے لیکن اببو جی نے بھی زد پکڑ لی اور امی کو منانے کے لیے نہیں گئے اسی دوران میرے بارے میں پتا چلا میں پیدا ہونے والی تھی امی گو کہ مجھے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کے پاؤں کی زنجیریں پڑ جائیں گی اببو انہیں واپس گاؤں لے جائیں گے جب میرے بارے میں پتا چلا تو دادی اور اببو دوبارہ امی کو بنانے کے لیے گئے لیکن امی نے یہی زد پکڑے رکھی کہ وہ یہی رہیں گی اور اببو کو وہیں آنا پڑے گا اببو بچارے زبد سے سرخ چہرہ لے کر امی کی یہ بے تکی فرمائی سنتے رہے لیکن خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گئے اور گھر آ کر انہوں نے دادی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب کبھی بھی آپ دوبارہ اس گھر میں نہیں جائیں گی اور اگر آپ مجھ سے پوچھے بغیر وہاں پر گئیں تو میرا مرا ہوا مو دیکھیں گی اببو نے دادی کو اتنی بڑی قسم دے دی کہ دادی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد نہ دادی امی کو لینے گئی اور نہ ہی اببو نے دوبارہ ادھر کا رکھ کیا جب میری پیداش ہوئی تو امی نے نانی کے ہاتھ مجھے گاؤں پھیجبا دیا اور کہا کہ وہ اس بچی کو نہیں پالنا چاہتی انہیں آزادی کا پربانہ دے دیا جائے دراصل امی نے تو اببو کو بلیک میل کرنے کے لیے کھیل رچائے تھا لیکن یہ ان پر الٹا پڑ گیا اور یوں اببو نے بھی غصے اور تیش میں آ کر امی کو طلاق ٹک کر دے دی یہ کسہ ہی ختم ہو گیا میں دادی کے پاس آگئی تھی اور دادی کے پاس ہی رہنے لگی دادی بیچاری مجھے سنبھالتی میں ماں کے دودھ کو ترستی اور روتی رہتی دادی نے میرے لیے ایک دودھ پلانے والی عورت کا بھی بندوبست کر دیا یوں میں دادی کی محبت میں اور ان کی شفقت میں پلنے لگی طلاق کے بعد اببو بہت ٹوٹ سے گئے تھے بے شک کچھ بھی تھا ان کا گھر خراب ہو گیا تھا اور انہوں نے دوبارہ گھر بسانے کا سوچا بھی نہیں جب میں دو سال کی تھی تو ایک دن اببو شہر سے کھا دینے گئے تھے لیکن سارا دن گزر گیا اببو واپس نہیں آئے اگلے دن بھی اسی طرح گزر گیا ان کی کوئی خیر خبر نہیں تھی اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے دادی پیچاری تو پاگل ہو گئی تھی اببو کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی گئی شہر کے بڑے بڑے ہسپتالوں تھانوں اور جگہ جگہ پہ پتہ کروائی گیا لیکن اببو کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں گاؤں میں سے جو بھی شہر جاتا دادی اسے خاص طور پر اببو کو ڈھونڈنے کی تلقین کرتی ویسے بھی گاؤں کے لوگ دادی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان سے خاص انسیت رکھتے تھے اس لیے وہ دادی کے کام آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے لیکن اببو کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملے اتنے برس ہو چکے تھے اببو کے بارے میں آج تک یہ بات پتہ نہیں چلی کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے اور اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں آخر ان کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا جس کی بدولت وہ دوبارہ گھر نہیں لوٹ سکے میں چونکہ اب دادی کے پاس ہی رہتی تھی اور دادی نے مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم دلائی دادی نے مجھے سکول میں بھی داخل کر بایا اور ہر ممکن طور پر میری بہترین پربلش کی میں جب بارہ سال کی تھی تب ایک حادثے میں میں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہوا ایک کچھ یوں تھا کہ اس دن دادی گھر پر نہیں تھی اور گاؤں میں کسی کے گھر عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک منجھے بھوک لگی میں کمرے سے باہر نکلی تو دروازے میں لگا ہوا رنگین شیشہ میری لاپروہی کی باعث میرے ہاتھ لگنے سے ٹوٹ گیا اس شیشے کی کرچیاں میری آنکھوں میں چپ گئیں میری چیخوں نے ساری حویلی کو سر پر اٹھا لیا دادی کے خاص ملازم دوڑتے ہوا ہے اور میری آنکھوں میں کرچیاں چپ ہی ہوئی دیکھی اور ان سے خون نکل دے دیکھا تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اپنے ہاتھوں میں مجھے اٹھا کر وہ فوراں حویلی سے بھاگے کوئی دادی کو اطلاع کرنے کے لیے پہنچا اور کسی نے گاڑی بلوائی اور یوں افرہ تفری میں مجھے شہر لے جائے گیا لیکن جب تک شہر پہنچ کر مجھے ایلاد کی سہولت میسر ہوئی تب تک میں اپنی آنکھوں کا نور کھو چکی تھی میری آنکھیں بے نور ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کے مطابق اب صرف دس فیصد چاند تھے کہ میں دیکھ پا تھی وہ دن دادی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کرو رہی تھی اور بار بار خود کو اس حادثے کا مورود ہے الزام ٹھہرا رہی تھی دراصل وہ شیشہ کافی دنوں سے ہلکا سا ٹوٹا ہوا تھا اور دادی نے ایک تو بار ملازم سے کہا بھی کہ اسے تبدیل کروا دے لیکن شاید کاموں کے بوجھ کی وجہ سے وہ بھی بھول گیا اور دادی کو بھی دوبارہ یاد نہیں رہا اور نتیجہ اس دن میری آنکھوں کے حادثے کی صورت میں نکلا اس روز سے مجھے چلنے پھرنے کے لیے بھی کسی کا سہارا چاہیے ہوتا تھا مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی کہ کاش آج میری ماں میرے پاس ہوتی تو میرا سہارا بن جاتی میں ایک بڑی عورت کا سہارا بننے کے بجائے ان پر بوجھ بن گئی تھی مگر آج تک دادی نے مجھے اس بات کا تارہ نہیں دیا تھا بلکہ وہ تو خود کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی میں اندھوں کے سکول میں پڑھی تھی میں مزید پڑھنا چاہتی تھی مگر دادی مجھے شہر بھیجنے کے حق میں نہ تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی نظروں کے سامنے رہوں مگر مجھے آگے پڑھنا تھا میں ان سے زد بھی کرتی اور کبھی کبار سبر سے خاموش ہو جاتی اب بھی میں دادی کے ساتھ اپنا دل ہلکا کر کے خاموش آنسو بہاتی اپنے کمرے میں آ گئی دادی کو اب میری فکر ستانے لگی تھی پہلے تو کبھی میری امہ کے میں کے میں سے کوئی نہیں آیا تھا میرا پتہ لینے بھی اب نہ جانے کیوں اور کہاں سے میرے مامو آ گئے تھے میں تو اپنی طرف سے مامو سے مو موڑ کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی مگر رات ہوتے ہی مجھے اپنے کمرے میں کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی میرا وجود کام نہیں لگا تھا کیونکہ اگر وہاں دادی ہوتی تو وہ یقیناً مجھے آواز دے دیتی میں نے ہولے سے آواز لگائی کہ وہاں کون ہے مگر شاید مقابل تک میری آواز نہ گئی تھی تب ہی وہ میری بات نہ سن سکا میری آواز مارے خوف کے بہت دھیمی تھی جو مجھے بھی بامشکل سنائی دے رہی تھی لیکن میں نے اپنی آواز مزید بڑھانے کی کوشش کی تھی میری دادی کی آواز کمرے میں آئی کہ میں ہوں یہاں تم سکون سے سو جاؤ مگر میرا سارا دھیان دادی کی طرف لگیا کہ وہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں جبکہ دادی نے میرے لیے خاص ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی جو رات کے وقت میرا خیال لگتی تھی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اگلی صبح میں دادی کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ رات کے پہر آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی وہ اگدم حیران ہو گئی اور کہنے لگیں کہ میں تمہارے کمرے میں کس وقت آئی میں حیران رہ گئی اور انہیں کہا کہ رات کے وقت جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں تو آپ ہی نے تو جواب دیا تھا کہ کچھ نہیں تمہارا آپ سے سو جا دادی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے سارا دن کی تھکاورت تھی اس وجہ سے رات میں دماغ تمہارا جاگتا ہی رہا اس لئے تمہیں ایسا لگا ہوگا میں دادی کو تو یقین نہیں دلا سکی تھی مگر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی آخر معاملہ کیا ہے مگر اس کے بعد کچھ دن تک ایسا کچھ نہیں ہوا سب نارمل تھا ایسے ہی میرے تماغ سے بھی سب نکل گیا اور میں نے بھی اپنا وہم سمجھ کر بھولا دیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس کے شوہر نے اسے مار دیا تھا سارا دن گاؤں میں عجیب سا شور سنائی دیتا رہا میں کمرے میں تھی چیزوں کا سہارا لیتی باہر نکلی اور دادی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے گاؤں بھر میں اتنا شور کس بات کا ہے تو دادی نے مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس کاشف صاحب نے غیرت کے نام پر اپنے چار بچوں کی ماں کو مار دیا میں تو سن کر ہی دنگ رہ گئی دادی افسوس کرنے لگی اور اس عورت کا چہرہ دیکھنے پڑوس میں چلی گئی ایک ایک کر کے ملازم بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے میں اکیلی پورے گھر میں موجود تھی سنسان حویلی میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا میں ایک ایک دیوار کا سہارا لیتی ہوئی کبھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تو کبھی باہر سہن میں چلی جاتی میں کمرے میں بیٹھی دادی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا میرا دل ایک دم سے پر سکون ہو گیا کہ دادی آ گئی ہیں دروازہ کھلنے کی آواز تو آ گئی مگر دروازہ بند ہونے کی آواز نہ آئی اور پھر آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ مجھے اپنے آس پاس سنائی دینے لگی میں پھوٹ پھوٹ کرونے لگی اور دادی سے کہا دادی میں بہت ڈر گئی تھی آپ کہاں رہ گئی تھی میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں مگر مجھے دادی کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا میں نے پھر دادی سے کہا کہ دادی آپ میری بات سن رہی ہیں میں بہت ڈر گئی تھی پلیز آپ میرے پاس آ جائیں میرے پاس بیٹھ جائیں مگر جواب نہ ملنے پر میں بالکل خاموش ہو گئی مگر اب کی مرتبہ میرا بہم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی ہماری حویلی میں ہر کمرے میں بڑے بڑے لکڑی کے دروازے لگے ہوئے تھے بس ایک ہی دروازہ لوہے کا تھا اور اس کمرے میں شروع سے ہی کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی اجازت کیوں نہیں تھی یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا نہ کبھی ہم نے دادی سے پوچھنے کی زہمت کی لکڑی کے دروازے کھلنے کی آواز اور بند ہونے کی آواز بہت واضح محسوس ہوتی تھی ابھی میں کچھ کہتی کہ اچانک سے پھر سے دروازہ بند ہونے کی آواز ہے میں دادی کو انچی انچی آوازیں دینے لگی لیکن مسلسل کبھی دروازہ بند ہونے اور کھلنے کی آواز آ رہی تھی اس کے علاوہ وہاں کوئی اور آواز نہ تھی میں زور زور سے چیخیں مار رہی تھی کہ اچانک دادی کے آواز میرے کانوں میں سنائی دی منحل اٹھو آنکھیں کھولو منحل میں تمہارے پاس ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے منحل اٹھو ایک دم ہوش میں آئی میں نے ہاتھ ادھر ادھر مار کر دادی کو تلاش کیا دادی میرے بالکل پاس بیٹھی تھی انہوں نے جھٹ سے مجھے اپنی سینے سے لگایا میں روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی اور کہا کہ دادی یہ دروازہ خود بخود بند ہو رہا تھا اور کبھی کھل رہا تھا گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا اور اس لوہے والے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھی دادی نے مجھے کہا کہ تم کوئی خواب دیکھ رہی تھی میں تمہارے پاس ہی ہوں میں پڑوز سے جب آئی تب تک تم سو چکی تھی اب شاید کوئی خواب دیکھ کر اٹھی ہو میں ایک دم سوچ میں پڑ گئی کہ وہ ایک خواب تھا ایک تو میری آنکھیں نہیں تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا اس پر دن پہ دن نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا مامو کی ملاقات سے ایک دن پہلے ہی میں اٹھانہ سال کی ہوئی تھی اور جزن سے مامو گھر سے ہو کر گئے تھے اس روز سے ہی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا اس حادثے نے میرے دماغ پر اتنا برہ اثر ڈالا کہ میں دن دن بھر ڈڑتی رہتی اور دادی کے ساتھ جبکی رہتی میرا بخار ہی نہ اترنے کا نام لے رہا تھا مہینہ دو مہینہ اب تو بہت وقت ہو گیا تھا سارا دن میں بلکل ٹھیک رہتی مگر رات کے وقت مجھے بخار ہو جاتا اور رات کو مجھے اکثر ڈر بھی لگتا دادی کا کہنا تھا کہ میں نے مامو کے آنے اور اس عورت کے اس دنیا سے جانے کو زیادہ سر پر سوار کر لیا ہے تب ہی تو میں رات میں ڈر بھی لگتا ہے مگر اب میں بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی میری دادی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے تب ہی میری دادی نے مجھے میری پپو کے پاس بھیج دیا جو شہر میں رہتی تھی وہ میری اکلوتی پپو تھی میں وہاں پر ہی رہی کچھ ماحول بدلاتو جیسے زندگی کچھ پر سکون ہو گئی تھی میں بھی پپو کے ہاں خوش رہنے لگی تھی مگر یہ خوشی اور سکون وقتی تھا ایک روز میں سیر کی غرصے پپو کے گھر کے پاس پر نے ایک پاغ میں چلی گئی میرے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جو مجھے سہارہ دے کر چل رہی تھی وہ مجھے ایک بینچ پر بٹھا کر خود آگے چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں کچھ دیر میں آتی ہوں میری ایک سہیلی مجھے مل گئی ہے میں بھی بینچ پر بیٹھ گئی اور وہ اپنی سہیلی سے ملنے چلی گئی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے آس پاس ہوا کا جھونکہ سا محسوس ہوا مگر اس ہوا میں بہت عجیب سی بدبو تھی جو ناقابل برداشت تھی اس بدبو سے میری سانس بند ہونے لگی تھی مجھ سے سانس دینا مشکل ہو گیا میں نے جلدی سے آیت الکرسی کا وٹ شروع کیا کیونکہ مجھے جب بھی ڈر لگتا یا خوف محسوس ہوتا تو میری دادی ہمیشہ کہتی کہ تم اللہ کا ذکر شروع کر دیا کرو اس سے تمہارا ڈر اور خوف دور ہو جائے گا میں اٹکتی سانس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اچانک سے بدبو آنا بند ہو گئی اور پھر ہوا بھی بند ہو گئی تین دیر میں میرے پاس میری ملازمہ بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ اچھا محسوس کر رہی ہیں تو گھر چلیں میں نے کہا کہ اتنے توفان میں تم کہا چلی گئی تھی مجھے اکیلہ چھوڑ کر تم جانتی ہونا میں یہاں پر بلکل نہیں ہوں تو اگدم حیرانگی سے مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ کس توفان کی بات کر رہی ہیں یہاں تو بہت اچھی اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے توفان تو کہیں نہیں آیا میں اگدم حیران رہ گئی اور اس سے کہا کہ ابھی تو اتنا توفان تھا اور اس میں اتنی بدبو بھی تھی وہ میری بات سن کر ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو کوئی وہم ہوگا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کا جھونکہ تیز ہو اور کہیں سے بدبو آ گئی ہو لیکن توفان تو آس پاس کہیں بھی نہیں میں بھی کب سے یہیں کھڑی ہوں میں اس ملازمہ سے کیا بحث کرتی مگر اب میرا دماغ ان سب چیزوں سے تھکنے لگا تھا میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں کیسے سب کو یقین دلاؤں کہ میرے ساتھ بہت دنوں سے کچھ ناگہانی حرکات ہو رہی ہیں میں نے اس کو بولا کہ مجھے گھر لے چلو وہ مجھے گھر لے گئی گھر پر کوئی بھی نہیں تھا پھوپو ناچانک کہاں تھی پورا گھر سنسان تھا میری ملازمہ نے مجھے میری کمرے میں چھوڑا اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی میں کمرے میں بلکل اکیلی تھی مجھے اچانک سے کمرے میں ہوا سی محسوس ہوئی میں حیران رہ گئی کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے جبکہ پھوپو کا کہنا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے اور ملازمہ جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی تھی اور پھر اچانک سے وہی بدبو جو پاگ میں بیٹھے مجھے آ رہی تھی بلکل ویسی ہی بدبو کمرے میں سے آنے لگی میں ایک دم چیخنے چلانے لگی پھوپو کو آوازیں دینے لگی پھوپو کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں ہوا کیا ہے کیوں چیخ رہی ہو سب ٹھیک تو ہے وہ بھی ایک دم گھبرا گئی تھی میں نے پھوپو سے کہا کہ پھوپو مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ کوئی نہ کوئی اندیکی چیز ہے جو مجھے ہر وقت پریشان کرتی ہے پھوپو نے کہا کہ ایسی چیزیں تمہیں پریشان کرتی ہیں میں نے انہیں گاؤں سے لے کر اب تک تمام واقعات بتا دی تو وہ میری بات پر ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ آج کے دور میں بھی تم ایسی باتیں کرتی ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف تمہارا پہم ہے جو تم ہر وقت سوچتی رہتی ہو یہ سب اسی کا نتیجہ ہے تمہاری دادی نے تمہیں میرے پاس اس لیے بھیجاتا تھا کہ تم پر سکون رہ سکو مگر تم تو یہاں پر بھی سکون سے نہیں رہتی پھوپو تو اتنا کہہ کر چلی گئی مگر میں پھوٹ پھوٹ کرونے لگی میں بالکل بے باس ہو چکی تھی آخر میں یہ سب کس کو بتاتی نہ جانے کب سے میری ملازمہ میری اور پھوپو کی باتیں سن رہی تھی وہ اچانک کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگی بی بی جی میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے ساتھ جنات کا سایہ ہے اس کی یہ بات پہ میں ایک دم گھبرا گئی میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم زیادہ دخل اندازی مت دو جتنا کام کہا جائے صرف اتنا کیا کرو مگر وہ تو اپنی ہی کہے جا رہی تھی کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک ایسی کے لڑکی تھی جوان اور خوبصورت اس کے رشتہ داروں نے اس پر جادو کربا دیا جس سے اس پر جنات کا سایہ ہو گیا مگر میں ایک جنات کے عالم کو جانتی ہوں وہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں بہت سے لوگ ان کے پاس اپنے علاج کیلئے جاتے ہیں مجھے اس کی بات پر یقین آیا کہیں نہ کہیں مجھے پپو کی بات بھی ٹھیک لگ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہوں اور یہی بچے ہے کہ میں ہر بک پریشان رہتی ہوں اور جب پریشان رہتی ہوں تو اپنے آس پاس کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے گاؤں تو چلو مانا کہ بہت پرانا ہے مگر شہروں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی میں نے اس کو تو ڈانڈ کر بھیج دیا مگر اس کے کہے جملے اب تک میرے ذہن میں چل رہے تھے دل تو جیسے کر رہا تھا کہ میں ان جنات کے عالم کے پاس چلی جاؤں مگر خود کو ہی بے وقوف کہہ کر بھول گئی کئی دن ایسے ہی گزر گئے ایک روز میری پپو نے مجھے کہا کہ تم گھر میں پارک بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتی ہو اور ادھر ادھر کی فضول باتیں سوچ دی ہو تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام ملازمہ کی مدد سے کر لیا کرو ایسے میں تمہارا دل بھی لگا رہے گا مجھے بھی پپو کی بات بلکل ٹھیک لگی تھی میں ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع ہو گئی اور ان سب کاموں میں سب سے زیادہ میرا پسندیدہ کام آٹا گوندنا تھا میں ملازمہ کو صرف پانی ڈالنے کے لیے کہتی اور اپنے ہاتھ کی مدد سے آٹا گوند دیتی ایک روز ملازمہ آٹا گوندتے پپو کی بات سننے چلی گئی مگر آٹا گوندتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آٹے میں کچھ سخت چیز ہے میں نے جیسے ہی اس چیز کو ہاتھ سے ٹھٹھول کر اپنی ناک کے پاس کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ تو گوبر تھا اور اس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی میں چیختی ہوئی ہاتھ سے سہارا لیتی کچن سے باہر بھاگی جیسے ہی پپو کو بتایا تو پپو نے جا کر آٹے میں دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے بس آٹا ہی ہے تم کیوں سوچتی ہو اتنا کچھ نہیں ہے ایسا جاو آرام کرو جا کر اور ملازمہ کو آٹا گوندنے کا کہہ کر خود بھی کمرے میں چلی گئی میرا اب پپو کے پاس رہنے کا دل نہیں تھا اسی لیے میں گھر واپس جانا چاہتی تھی یہی بات کرنے شام کے وقت میں پپو کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو بچانک پپو کے کمرے سے پپو کی باتوں کی آواز آنے لگی جب پپو میری دادی کو کہہ رہی تھی کہ اس کو تو یہاں بھی سب محسوس ہو رہا ہے جیسا حویلی میں محسوس ہوتا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا علاج کروانا ہی پڑے گا نہیں تو اس کے باپ کی طرح یہ بھی کہیں گھر سے غائب نہ ہو جائے آگے نہ جانے دادی نے کیا کہا تھا تب ہی میرے ساتھ کھڑی ملازمہ مجھے کہنے لگی کہ بی بی جی آپ جو سن رہی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے آپ کے ابا پر بھی جنات کا سایہ تھا تب ہی آپ کی اممہ ان سے دور چلی گئی تھی آپ کی حویلی میں جو لوہک والا دروازہ ہے وہ جو کمرہ ہے اس میں جنات کا سایہ ہے اسی لئے وہاں پر کوئی نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی اس کمرے کے پاس سے گزرتا ہے میں خموشی سے اس کی بات سن رہی تھی جب ملازمہ نے کہا کہ آج آپ کے آٹے میں وہ بدبودار چیز بھی موجود تھی مگر بڑی بیگم نے ہمیں چھپ رہنے کا کہا تھا وہ آپ کو حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی اور آپ سے حقیقت اس لئے چھپائی گئی تھی تاکہ آپ کے ابا کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو جائے کیونکہ آپ کی دادی نے آپ کے ابا پر بہت ظلم کیا تھا وہ علاج کروانا چاہتے تھے مگر آپ کی دادی نے ان کی ایک نہ سنی اور بدنامی کے در سے ان کا علاج بھی نہ کروایا اسی خمد سے آپ کی اممہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی لیکن آپ کی دادی کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر بسے ملازمہ کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی میں نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے بات کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی دادی کے گھر کی بہت پرانی ملازمہ ہوں اسی لئے سب حقیقت جانتی ہوں جب آپ کے ابا غائب ہوئے تھے تب بھی میں وہاں ہی تھی مگر آپ کی پپو کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اسی لئے آپ کی دادی نے مجھے یہاں بھیجا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ گھر میں ہونے والے تمام معاملات کے بارے میں کہیں میں گاؤں والوں کو نہ بتا دوں مگر سچ تو یہ ہے کہ گاؤں کی حویلی میں جنات کا سایہ ہے اور اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے آپ کی دادی آپ کے ابا کی سگی اممہ نہیں ہے بلکہ سوتیلی اممہ ہے اس لئے وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ابا کا گھر بسے آپ کی اممہ سے کر دی آپ کی پیدائش کے وقت بھی آپ کے ابا پر سایہ تھا اور آپ کے ابا چاہتے تھے کہ پہلے ان کا علاج ہو جائے اور پھر اولاد پیدا کی جائے مگر اولاد تو اللہ کی دین ہیں جب چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے آپ کی بھپو بھی آپ کی سوتیلی بھپو ہیں کیونکہ آپ کے ابا اکلوتے بھائی تھے مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا علاج کرواؤں گی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں جنات کے عالم کو جانتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے کے جا سکتی ہوں میں خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی مجھے ابھی بھی اس ملازمہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میری دادی تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی میں کیسے مان لوں کہ جو ملازمہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا میں نے ملازمہ کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ فپو کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے کہنے لگی فپو مجھے گاؤں واپس آنا ہے میرا یہاں دل نہیں لگتا فپو کہنے لگی کہ میں بھی تمہاری دادی سے یہی بات کر رہی تھی کہ تمہیں گاؤں واپس بھی دینا چاہیے وہاں جا کر تم اپنی دادی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارو اگر تمہیں یہاں مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے تمہارے گاؤں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس تم خوش ہو اور عباد رہو ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہو میں بلکل نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو خدا ہمارے بھائی کو بھی اپنے امان میں رکھے وہ جہاں بھی ہو جلدی واپس لوٹ آئے میں نے فپو کی بات پر لمبی سانس کھینچی اور گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی سامان بانتھا اور اگلے روز یہ ایک ملازمہ کے ہمراہ گاؤں جلی گئی میں آخری مرتبہ ملازمہ سے ملی تھی اور اس سے کہا کہ اس کا شکریہ اس نے میری مدد کی میری خدمت کی چونکہ مجھے لکھنا آتا تھا تو میں ملازمہ کے ہاتھ میں ایک پرچی پکڑا کر گھر کے لیے روانہ ہو گئی گاؤں آتے ہی میں خاموش خاموش رہنے لگی حادثات تو اب بھی میرے ساتھ ویسے ہی ہو رہے تھے کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا تو کبھی مجھے عجیب سی میرے نام کی آواز آتی ایک مرتبہ مغرب کا بگ تھا جب دادی دعاوں میں کسی کے ہاں گئی تھی گھر پہ میں اور کچھ ملازم تھے میں سہن میں بیٹھی لکڑی کے جھولے پر جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک سے جھولے نے بہت تیزی پکڑ لی اور وہ تیز تیز جھولنے لگا میں ایک دم ڈر گئی مجھے لگا کہ شاید کوئی ملازمہ ہے میرے ساتھ جو مجھے جھولے دے رہی ہے میں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی مگر وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا مجھے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں اونچی اونچی چیخنے لگی اور اپنی ملازمہوں کو آواز دینے لگی مگر کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آواز اندر ہی کہیں دب رہی ہے میری آواز ملازمہ تک جاہی نہیں پا رہی اچانک سے جھولا ایک جگہ رک گیا میں جلدی سے جھولے سے اتری اور روتے ہوئے ہاتھ کے سہارے کے ساتھ اندر جانے لگی چونکہ میں شروع سے ہی اس حویلی میں رہی تھی اس لیے اس حویلی کے چپے چپے سے واقف تھی اسی لیے بہ آسانی حویلی کے اندر گئی اور زور زور سے اپنی ملازمہ اکرا کو آواز دینے لگی وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے بی بی ابھی تو آپ جھولے پر جھول کر آئی ہیں اور آپ کیوں رو رہی ہیں سب خیریت تو ہے نا میں نے اکرا سے کہا کہ اکرا تم یہاں پر کب سے کام کر رہی ہو کہنے لگی مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ یہاں پر اس حویلی میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے جسے تمہیں خوف محسوس ہوتا ہو تو وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ نہیں بی بی ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا مگر آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہے میں اس کی بات پر خاموش ہو گئی کہ اگر اسے نہیں معلوم تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی میں نے کہا بھی تو بس اتنا کہ بس مجھ سے جھوٹ مک بولنا جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتا دو وہ کہنے لگی بی بی یہاں پر کبھی بھی کچھ نہیں ہوا میں پچیس سال سے اس گھر میں کام کر رہی ہوں مجھے تو آج تک کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا میں اس کی بات پر خاموش رہی اور کہا کہ مجھے کمرے میں چھوڑاؤ مجھے شہر سے آئے ایک ہفتہ ہونے کو تھا اب ہر وقت مجھے کسی کا انتظار رہتا تھا میں نے تو اسے ایک ہفتے کا ہی وقت دیا تھا مگر ابھی تک کوئی گھر پہ کیوں نہیں آیا رات ہونے کو آئی تھی جب میری دادی گھر پر آئی میں نے انہیں کچھ نہ بتایا شاید ملازمہ انہیں کچھ کہہ چکی تھی تب ہی وہ جلدی سے میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بیٹی کیا ہوا ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم آج پھر ڈر گئی ہو تو میں نے مسکرا کر دادی کو ڈال دیا اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں میں نے بس ایسے ہی ملازمہ سے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں کبھی ڈر لگا ہے آپ صحیح کہتی تھی یہ صرف میرا بہم ہے اور کچھ نہیں میں نے اپنی دادی کو یقین دلایا کہ مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا ہے وہ بھی جیتی رہو بیٹی خوش رہو آباد رہو دعا دے کر کمرے کی طرف چلی گئی رات ہونے کو آئی تھی کہ گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا دادی نے ملازمہ کو جلدی سے دروازہ کھولنے کو کہا اور مجھے کہنے لگی نہ جانے کون ہے اس وقت جس کو اس وقت بھی اپنے گھر میں سکون نہیں اور ہمارے گھر کا دروازہ پیٹ رہا ہے مگر میں جانتی تھی کہ کون آیا ہے میرے چہرے کی رونکی الگ تھی مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے ایک امید کی کرن جاگ گئی ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہی میری دادی نے کہا یاسمین تم کب آئی شہر سے اور آنے کی مجھے خبر ہی نہیں کی تو وہ ہسنے لگی اور کہنے لگی بس اچانک یہ آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا بی بی اور پھر چھوٹی بی بی تو میرا دل ہی اداس کر آئی تھی ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہتی تھی اب جب سے آئی ہیں تب سے تو جیسے کوئی کام ہی نہیں ملتا تو سوچا کیوں نہ آپ دونوں سے مل کر ہی آیا جائے دادی نے ان کا استقبال اچھے طریقے سے کیا ملازمہ میرے گلے سے آ کر لگی تو میں نے اسے کہا کہ میں بہت وقت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں بڑی دیر کر دیا آپ نے آنے میں تو کہنے لگی بی بی گھر سے نکلنے کے لیے بھی تو کوئی بہانہ چاہیے تھا ایسے کیسے آ جاتی مگر آپ فکر نہ کریں اب میں آ گئی ہوں نہ اب میں آپ کا علاج ضرور کرواؤں گی وہ مجھ سے دور ہو گئی تو دادی نے پوچھا کہ یاسمین تم یہاں پر کتنے دن کے لیے آئی ہو یاسمین کہنے لگی کم از کم ایک مہینہ تو رہوں گی مگر دادی کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے دادی نے فور کہا کہ نہیں نہیں شہر میں بھی ضرورت ہوگی ایک مہینہ تم یہاں رہ کر کیا کروگی یہاں پر اور بھی بہت سی ملازمہیں ہیں مگر یاسمین بھی اپنے پیروں کی پکی تھی کہنے لگی کہ فکر نہ کریں بیگم کہ پاس میں اپنی جگہ اپنی بھانجی کو رکھوا کرائی ہوں بس ابھی منائل بیگم کی خدمتیں کرلوں پھر چلی جاؤں گی اور پھر یہ بھی تو اتنی اچھی ہیں دل ہی نہیں کرتا ان سے دور جانے کو اس پر میں نے بھی دادی سے کہہ دیا کہ دادی یاسمین آپا بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ساتھ رہیں گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا اور پھر آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی دادی میری بات پچپ ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگی یاسمین رات کو میرے کمرے میں آنا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے میرے کان تو کھڑے ہو گئے تھے مگر میں نے دادی کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی اور یاسمین سے کہا کہ مجھے کمرے تک چھوڑاؤ وہ مجھے کمرے تک چھوڑنے گئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں دادی کی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں ہوں تمہارے ساتھ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ چھپ کر گئی رات ہوتے ہی دادی کی کمرے میں چلی گئی نہ جانے دادی نے اسے کیا کہا اور میں نے بھی اسے کوئی سوال نہ کیا اگلے روز یاسمین نے دادی سے کہا کہ مجھے نہر کے پاس لے جانا چاہتی ہے دادی خوشی خوشی راضی ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کا بھی دل پہل جائے گا مگر رات والی باتوں کا دھیان اکنا اگر ہل کسی بھی غزتاخی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا اس نے جی کہہ کر میرا ہاتھ تھا ماں اور مجھے لیے چلنے لگی یاسمین کہنے لگی کہ بی بی آپ کو جنات کے عالم کے پاس لے کر جا رہی ہوں آپ کو یقیناً مہا جا کر آرام آ جائے گا اور مجھے جس جگہ لے کر گئی وہ جگہ بہت سنسان اور پرسکون تھی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں بس ہلکے ہلکی پرندوں کی آوازیں چہ چہارٹ کہیں نہ کہیں سے آ رہی تھی میں نے یاسمین سے پوچھا کہ یاسمین یہ کونسی جگہ ہے اور یہ کیسی جگہ ہے وہ کہنے لگی کہ بی بی یہی تو جنات کے عالم کے رہنے کی جگہ ہے ان کو زیادہ پاتے کرنا پسند نہیں ہے اس لیے آپ خاموش رہیے گا جو بات بکرنی ہوگی میں خود کرلوں گی مجھے اور کیا چاہیے تھا اس لیے میں چھپ کر گئی یاسمین میرا ہاتھ تھام کر خاموشی سے چل رہی تھی اور شاید کوئی کمرہ تھا جہاں کالین بیچا ہوا تھا کالین کی نرمہت میرے پیروں کو سکون دے رہی تھی تب ہی نرمین نے کہا السلام علیکم میں آپ سے بہت پہلے ملنا چاہ رہی تھی مگر وقت نہیں مل رہا تھا میں نے آپ کو ایک مرتبہ ایک شخص کا بتایا تھا اور آپ نے اسے میرے پاس لانے کو کہا تھا مگر وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا لیکن یہ انہی کی بیٹی ہے میں اس کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس شخص کے گھر والے کیسے تھے میں نے یاسمین کا ہاتھ زور سے دوایا مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا میرا پورا وجود ڈر سے کام رہا تھا کیونکہ میں پہلی مرتبہ اس جگہ پہ آئی تھی یاسمین نے کہا کہ بی بی آپ پریشان مت ہو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں میں نے یاسمین سے کہا یاسمین یہاں سے تو کسی کی آواز نہیں آ رہی تب ہی ایک شخص کے بولنے کی آواز سنائی دی آواز تھی یا کوئی جادو اتنی خوبصورت آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی میں نے یاسمین سے کہا کہ یاسمین ان جنات کے عالم کو میرے اببہ کے بارے میں معلوم ہوگا وہ تو اتنے سال پرانی بات ہے انہیں کہاں یاد ہوگی یاسمین کہنے لگی بی بی نہیں سب یاد ہوتا ہے مگر آپ زیادہ مت بولیں ورنہ انہیں غصہ آ گیا تو یہ ہمیں قید کر لیں گے اور میں ڈر کے مارے چپ ہو گئی تب ہی اس نے کہا یاسمین لڑکی کو ڈراؤ مت میں کچھ نہیں کروں گا اور مجھے بتاؤ کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یاسمین نے سب کچھ بتا دیا جو اب تک میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر کہا کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی تم پر جنات کا سایہ ہو چکا ہے جو تمہیں وراست پر ملا ہے یہ اب سے نہیں تمہاری پچھلی ساتھ پشتوں سے چلا رہا ہے تمہارے اببہ کبھی میں علاج کرنا چاہتا تھا مگر تمہارے گھر والے اس بات کے لیے راضی نہ تھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر جنات کا سایہ ہو یا کسی کے قبضے میں جنات کا سایہ ہو تو اس کی آل اولاد پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارا علاج کروں گا مگر تمہیں ایک تالیس دن میرے پاس آتے رہنا ہے میں چھپ ہو گئی اور اس سے کہا کہ جیسا آپ کہیں گے پیسہ ہی کروں گی تب ہی جنات کے عالم نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کا جانا بھی کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ جنات کی وجہ سے ہی ایسا ہوا تھا مجھے اس جنات کے عالم کے پاس جاتے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا مگر آج بھی مجھے ان سے اتنا ہی ڈر لگتا تھا جتنا پہلی دن لگا تھا مگر میں کیا کر سکتی تھی ہاں البتہ ایک مہینے میں اتنا ضرور ہوا تھا کہ اب مجھے اپنے گھر سے ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی کوئی حادثہ پیش آتا تھا میں دادی سے ہر روز نہر پر جانے کا بہانہ کر کہ یاسبین کے ساتھ یہاں آ جاتی ایک مہینے کے بعد جنات کے عالم نے میرا علاج کرنا روک دیا مجھے کافی حیرت ہوئی اس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ اب تمہارا علاج نہیں کروں گا میں نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے ہوا کیا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں کچھ پرہیس کرنا ہوگا اور جو میں تمہیں کرنے کو کہوں گا وہ یقیناً تم نہیں کر پاؤ گی میں نے ان سے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی بس مجھے ایک مرتبہ نظر آنا شروع ہو جائے تو کہنے لگے کہ تمہیں اب گیارہ دن سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے مگر سورہ جن کی تلاوت ایسی کرنی ہے کہ تم کسی محرم کی پناہ میں ہو میں حیران ہوئی اور ان سے کہا کہ ایک دن کے اندر اندر مجھ سے آخر کون شادی کرے گا اور جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا تو میں نے اس کا استعمال کرنے کے لیے محض اس سے نکاح کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیا بھرداؤ کرے گا پہلے تو ایک دن کے اندر اندر مجھے کوئی لڑکا نہیں ملے گا جو ایک اندھی عورت کے ساتھ شادی کر لے جنات کے عالم نے کہا کہ تم پر سایہ بہت سکت ہے میرا جتنا کام تھا میں تو کر چکا ہوں آگے اب تمہیں اپنی مدد کے تحت کچھ کرنا ہوگا ہاں میں تمہارے لیے ایک حل نکال سکتا ہوں اگر تم چاہو تو تم مجھ سے نکاح کر سکتی ہو یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں ایک دم گھبرا گئی جنات کے عالم کا اتنا کہنا تھا کہ میں سکتے کے عالم میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکتی میں کون سا جن جاتا ہوں میں تو بس ایک عالم ہوں جنات کو قابو میں کرنا میرا کام ہے اور لوگوں کا علاج کرنا بھی آگے تمہاری اپنی مرضی ہے حلال کی روٹی کھلا سکتا ہوں اور پھر اگر تمہارا علاج ہونے کے بعد دل چاہا تو تم مجھے چھوڑ بھی سکتی ہو میں تو تم پہ کوئی پبندی نہیں لگاؤں گا میں نے جنات کے عالم سے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا بقت دیا جائے اس نے کہا کہ شام مغرب سے پہلے پہلے تک تمہارے پاس وقت ہے جب تک سوچ لو اور اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم پر منحصر ہے مگر کوئی بھی شخص کیسے کسی کے علاج کے لیے خود کی قربانی دے سکتا ہے مغرب تک میرا دن سوچوں میں ہی گزر گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں علاج کرواؤں گی تب ہی میں نے دادی کو کچھ نہ بتایا اور یاسمین سے کہا کہ تم دادی کو کہہ دینا کہ تم نے مجھے نہر کے کنارے ہی بٹھایا تھا اور پاس کوئے سے پانے لینے گئی مگر جب تم واپس نہر کے کنارے پہنچی تب تک میں وہاں سے خائف ہو چکی تھی وہ بھی میری بات مان گئی اور کہنے لگی آپ کی دادی بھی لگ بگ یہی چاہتی ہیں مگر ان کا طریقہ کا روڑ تھا کہ آپ کبھی واپس نہ آئیں اور آپ کے اببہ کی ساری جائداد ان کو مل جائے آپ کی دادی کو اس عمر میں بھی شاید مرنا بھول گیا ہے میں نے یاسمین کی باز کو نظر انداز کر دیا اور پھر جنات کے عالم کے پاس چلی گئی اور اس سے علاج کروانے کی خاطر مغرب کے بعد نکاح کر دیا کیونکہ میں کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی اس لئے سورجن کی تلاوت میں کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتی تھی اور پھر محرم سے بہتر کون ہو سکتا تھا میرا نکاح جنات کے عالم سے ہو چکا تھا تب ہی انہوں نے میرے ساتھ مل کر مجھے تلاوت کروائی گیارہ دن میں مسلسل تلاوت کرتی رہی یاسمین نے ناجانے دادی کو کیا بتایا تھا مجھے تو اپنے شوہر سے ہی معلوم ہوا کہ دادی نے پورے گاؤں میں مابیلا مچا رکھا ہے کبھی کسی پر الزام لگاتی ہے تو کبھی کسی پر ملازمہ یاسمین کو بھی ناجانے کہاں غائب کر دیا تھا میرا اور میرے شوہر کا تعلق بہت اچھا تھا وہ مدھ پر بہت مہربان تھا مگر مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ دکھتا کیسا ہے مگر وہ میری بہت خدمت کرتا اور میرا خیال لگتا وہ ہمیشہ کہتا کہ تم میری آنکھوں سے دنیا کو دیکھا کرو وہ میرے لیے ہر وہ چیز کرتا جس سے مجھے اچھا محسوس ہوتا تھا اب ایک بات جو اچھی تھی وہ یہ کہ مجھے اب خوف نہیں آتا تھا نہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا تھا ایک روز میں نے پنی شوہر سے پوچھا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تو اس نے آرام سے جباب دیا کہ تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے جانتی ہو کب سے تمہارا انتظار تھا جب سے تم نے ابھی چلنا بھی شروع نہیں کیا تھا میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو میرے شوہر نے بتایا کہ تمہارے اببا بھی مجھ سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے ابھی ان کا علاج مکمل نہ ہوا تھا مگر ان کو اپنے گھر والوں کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا تب ہی انہوں نے تمہاری ذمہ داری میرے سر پر ڈالی تھی ملازمہ یاسمین بھی میری ہی ملازمہ تھی جس کو تمہاری حفاظت کے لیے میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا مگر تمہاری دادی نے اسے تمہاری پھپو کے ہاں بھیج دیا تمہارا یہاں آنا شروع سے ہی مقرر تھا ابھی تم یہاں تک پہنچی ہو میں تم سے محبت کرتا تھا تمہیں پانا چاہتا تھا اس لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہا مگر تم پر بھی جننات کے اثرات ہو گئے تو یاسمین سے کہہ کر میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا اس نے جو بھی تم سے کہا وہ میری طرف سے ہی دیا گیا پیغام تھا میں تو حیران تھی کہ کیسے کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اس کی خاطر سب کرنے پر تیار ہو جائے میں خوش تھی کہ میری شادی جننات کے علم سے ہوئی تھی جو جننات کا علم جانتا تھا مجھے اب اپنے شوہر کے ساتھ ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ